بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم یہ پارٹ تھرٹی ون ہے آج ہم آپ کے لئے نوول لا رہے ہیں ٹوٹا ہوا تارہ آواز گانیتہ مسنن سمیرہ شریف تور پیش کش مکشیر پاکستان آرڈیو لائبریری یہ نوول مکمل ہے دیگر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں پارٹس ایپ نمبر 0333-2495373 یا پھر کال نمبر 030029196000 پہ محمد ازر لطیف سے تو آئیے سنتے ہیں نوول ٹوٹا ہوا تارہ کا پارٹ تھرٹی ون صفحہ نمبر 264 سے شازیب صاحب آفیس سے لوٹے تو کافی پریشان لگ رہے تھے اور خیراتی سیدھا اپنے بیڈروم میں چلے گئے تو مہرونی صاحب بیگم کے دل کو شدید تشویش نے آکھیرا وہ پوراں کمرے میں پہنچی تو دیکھا شازیب صاحب بغیر لباس بدے بستر پر بیٹھے ہوئے تھے کیا باتیں پریشان لگ رہے ہیں انہوں نے شوہر کے قریب بیٹھتے پوچھا بس رات والے واقعے نہیں اُلجھا رکھا ہے انہوں نے سنجید کی سے بتایا کوئی پریشانی ہو گئی ہے یا پھر سے وہ تو حوالات میں بند تھا نا وہ تو سب تھی کہ اس کا باپ اور وکیل بڑی کوشش کر رہے ہیں چھڑوانے کی امجد خان کے پاس کئی چکا لگا چکا ہے وہ شخ مگر مجھے اصل تشویش مصطفیٰ کی طرف سے لاحق ہو رہی ہے انہوں نے قدر رسانیت سے بتایا تو وہ چونکی کیا ہوا ہے مصطفیٰ کو مصطفیٰ کو کچھ نے ہوا رات تو وہ اچھا خاصہ کنٹرول میں تھا صبح بھی ملاقات ہوئی تب بھی ٹھیک تھا مگر اب تو اس پر صرف جنود سوار ہے کہ وہ اس شخص کو جان سے مار دے گا کسی بھی قیمت پر زندہ نہیں چھوڑے گا اچھا اب کیا مسئلہ ہوا ہے وہ شوہر کی باتیں سن کر اچھی خاصی پریشان ہو گئی تھی آپ کو پتا تو ہے وہ کتنا تحمل مزاج ہے مگر جب کوئی بات اس کے ذہن میں بیٹھ گئی تو پھر چین سے تب بیٹھے گا جب تک پوری نہیں کر لے گا رات میری ہدایات کی وجہ سے چپ رہا تھا مگر آج جب آفیس کی طرف گیا تو وہ سیدھا امجد خان کے پاس حوالات میں پہنچا تھا وہاں جاتے ہی اس نے اس لڑکے آیاز کی اچھی خاصی پٹائی کر ڈالی تھی آپ کو بتایا تو ہے کہ وہ اچھا خاصا پائٹر ہے وہ اس معاملے میں اس کے چند وار سے ہی مقابل کو عد سوا کر دینے کو کافی ہیں وہ تو خیر ہوئی کہ امجد خان اور ساتھیوں نے زبردستی اور اس سے وہاں سے نکال دیا تھا مگر جس طرح کہ مصطفیٰ کے دیور تھے مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ سامنا ہونے پر وہ اس لڑکے کو زندہ چھوڑے گا امجد خان نے پریشان ہو کر مجھے کال کی تھی تو مجھے وہاں فوراں جانا پڑا بڑی مشکل سے مصطفیٰ کو قابو کیا مگر اس کا جوش کسی بھی طرح کم نہیں ہو رہا انہوں نے تعصف سے بتایا اچھا خاصا اس لڑکے پر تشدد کیا اگر اس کے باپ تک بات پہنچ گئی تو ایشو بن سکتا ہے ٹھیک ہے وہ ہمارے قبضے میں ہیں مگر ہم بھی یہ سب خانونوں قائدے کے تحت کر رہے ہیں تو اب مصطفیٰ کو بھی خود پر کنٹرول کرنا ہوگا مگر اس کے ذہن میں بیرے بہت سمجھانے پر بھی یہ نکتہ فٹ نہیں ہو پارا میرے اللہ اب وہ کدھر ہے پتہ نہیں مجھ سے بھی خفا ہو کر کئی نکل گیا ہے وہ کہتا ہے کہ اس شخص نے ہمارے خاندان کی خواتین پر ہاتھ اٹھایا ہے یہ جرم ناقابل معافی ہے وہ اسے زندہ نہیں چوڑے گا میرے سمجھانے کی باوجود بھی بوس پر کوئی اثر نہیں ہوا وہ مصطفیٰ کو لے کر خاصے پریشان لگ رہے تھی مجھے چاہیے تھا کہ اسے رات میں گھر واپس پھیج دیتا اور خود ہی سارا معاملہ ہینڈل کرتا یہ شروع سے ہی اس قدر جنونی رائے جو بات ذہن میں بیٹھ گئی میں ہی بیٹھ گئی اسے ہوتلوں میں اسی لیے تو رکھا ہے اس کے اس کی طبیعت یہ جنونی پن ختم ہو نگر وہاں جا کر بھی نہ جانے کیا کچھ کرنے لگ گیا تھا پریشان ہو کر پھر میں نے بلیک بیٹ فائٹنگ کے ٹریننگ میں لگا دیا یہ جنون تو کم ہوا مگر باہر جا کر بھی یہی کچھ کرتا رہا ہمیں کیا پتا تھا کہ اتنا بڑا فائٹر بن جائے گا پاکستان آتے ہی اس نے کہا کہ وہ یہ جاب کرنا چاہتا ہے اس کا چیز میں ڈرست ہے میں نے بھی حامی بھر لی اس کا شوق دیکھتے اس کی تربیت کروائی امتحان دلوایا اتنا ہر سا نارمل ہی رہا اب ایک دم پھر وہی جنون پن میں تو پریشان ہو گیا ہوں وہ واقعی خاصے پریشان تھے آپ کے پاس تابندہ کی کوئی کال آئی انہوں نے بیگم کو دیکھا نہیں میرے پاس تو نہیں آئی شہوار کا ہمیں پتا نہیں اور شہوار کا کیا حال ہے کوئی بات چیت کر رہی ہے کہ نہیں یہ ابھی تک کمرے میں ہی بند ہے ہاں آپ لوگوں کے جانے کے بعد ناشتہ کرنے نکلی تھی رات والی حالت تو نہیں مگر پھر بھی ایک شدید صدمے سے گزری ہے اب آہستہ آہستہ ہی سمبلے گی ہاں اور اس کے چہرے کا زخم آئیشہ کا مسلسل اس کے ساتھ ہی لگایا ہوئے میں نے آتے جاتے مرحم لگا رہی ہے نیل قدرے کم ہوئے ہیں اب جو جلد کے اندر سخم ہوئے وہ تو آہستہ آہستہ ہی ٹھیک ہوگا نا مصطفیٰ کی جو کنڈیشن ہے میں سوچ رہا ہوں کہ مجھے دیر نہیں کرنی چاہیے اب تابندہ سے بات کرتے ہیں مصطفیٰ کا شہوار کی طرف رجحان میں اچھا خاصا محسوس کر رہا ہوں وہ اس قصے میں اس قدر جذباتی شہوار کی ہی وجہ سے ہو رہا ہے تابندہ سے بات کر کے نکاح تو ہو جائے مصطفیٰ کی توجہ بھی پٹے گی اور اس کا جوش بھی کم پڑ جائے گا مصطفیٰ کیلئے شہوار جیسی لڑکی کا انتخاب کیا ہی اس لیے تھا کہ مصطفیٰ کو جیسی لڑکی ہی ہینڈل کر سکتی ہے وہ تھنڈے سبا اور مزاج وری لڑکی ہے وہ مصطفیٰ والے واقعے کو لے کر خاصی ٹچی ہو رہے تھے انہوں نے تفکر سے سر ہلا دیا یہ سب تو ٹھیک ہے مگر وہ شہوار بھی تو راضی ہو اس دن تابندہ نے آپ کو بتایا تو تھا شہوار کو راضی کرنا اتنا بڑا مستانی وہ میں خود دیکھ لوں گا اس کے اعتراضات عام نویت کے ہیں اس کو ہینڈل کرنا مشکل نہیں آپ مجھے یہ فون دے میں بھی تابندہ سے بات کرنا چاہتا ہوں شازیب صاحب کا انداز حتمی تھا انہوں نے سائٹ ٹیبل پر دھرہ سیٹ اٹھا کر ان کے سامنے رکھ دیا ہیلو انہ نے کال ملائی تو دوسری طرف کوئی ملازمہ تھی میں شازیب بات کرو تابندہ بھی کو بلواؤ انہوں نے حکم دیا اسلام علیکم صاحب جی ابھی بلواتی ہوں وہ فوراں ریسیور رکھ کر چلی گئی تھی کس دے بعد ہی تابندہ لائن پر تھی اسلام علیکم وعلیکم اسلام کیسی ہیں آپ انہوں نے پوچھا اللہ کا بڑا گرم ہے آپ سنائیں ہم بھی سب ٹھیک ٹاک ہیں بابا صاحب کیسے ہیں اب طبیعت کیسی ہیں ان کی انہوں نے مزید پوچھا طبیعت تو خاصی سنبھل گئی ہے ڈاکٹر دن میں کئی بات چکر لگاتا ہے پھر ہم سب توجہ بھی دے رہے ہیں اب تو وہ خود کمرے سے نکل کر حویلی میں گھوم پھر لیتے ہیں ویلڈن بہت اچھی امپروومنٹ ہے زینب بابا اور زہرہ موجود ہیں یا چھلی گئی ہیں زینب بابا تو کل شام میں رفضت ہو گئی تھی زہرہ ابھی موجود ہیں مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے زہرہ توجہ سے میری بات سنیے گا انہوں نے سنجید کی سے کہا تو دوسری طرف بول جی جی کہ یہ میں سن رہی ہوں اس رات جب بابا صاحب کی خراب طبیعت کے متعلق ہمیں اتنا ملی تھی تو ہم مصطفیٰ اور شیوار کے رشتے کو ہی ڈسکس کر رہے تھے اور آپ ہمیں شیوار کے راضی نہ ہونے کی وجہ بتا رہی تھی انہوں نے کہنا شروع کیا جی وہ سنبھل گئی وہ پتہ نہیں مزید کیا کہنا چاہتے تھے مزید اس موضوع پر پھر ہماری بات نہیں ہو سکی تھی مگر اب میں آپ سے دونوں کے نکاح کی تاریخ مانگ رہا ہوں اسی ہفتے کی کوئی تاریخ دے دیں پاپا صاحب سے بھی صلاح مشورہ کرنے بلکہ میں خود ان کو کال کر کے پوچھ لیتا ہوں آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے انہوں نے ایک دا مجلت میں یہ سب کہا تو وہ حیران رہ گی اتنی جلدی مگر یہ کیسے ممکنیا شیوار وہ تو سیرے سے راضی ہی نہیں بچے ہی سیچ میں ایسے ذہنی کرایسس سے گزرتے رہتے ہیں شیوار سے میں خود بات کرلوں گا کیا آپ کو ہم پر ہمارے خاندان پر یا مصطفیٰ پر کوئی شبہ ہے وہ پوچھ رہتے دوسری طرف سے تابندہ بھی نے فوراں کہا تھا نہیں مصطفیٰ تو بہت اچھا لڑکا ہے شیوار کا نصیب بنی میری بھی شدید خواہش ہے مگر شیوار بھی میری ایک بیٹی اور اس کی مرضی کے بغیر کیسے کچھ کر سکتے ہوں کسی کو پرکنے کے لیے ایک لمحہ کافی ہوتا ہے میں نے برسوں آپ لوگوں کے ساتھ گزار دیئے پھر بھی شبہ والی گنجائش نکل آئے ناممکن سی بات ہے مجھے آپ لوگوں پر اپنی ذات سے بڑھ کر بروسہ ہے تو پھر بلکل بھی پکر ہو جائیے شیوار کے ریاکشن کو ذہن پر مت لیں وہ آہستہ آہستہ سمل جائے گی میں خود بات کرلوں گا ہر ایک کو میں نے مصطفیٰ اور شیوار کے رشتر تیہ ہو جانے کی خبر دیتی ہے خاندان میں ہر کوئی باخبر ہے ایسے میں ہم پیچھے ہٹیں گے تو بہت سے سوال اٹھیں گے یہ ہماری زبان اور ہماری آن کی بات ہے پھر بتائیں نکاح کی کون سی تاریخ درست رہے گی ان کا اس قدر حتمی اور قطی دوٹوک انداستہ کے تابندہ بھی ایک گہرہ سانس لے کر رہ گی جیسا آپ ناظم سمجھیں شیوار کیسی ہے آج اور کل سارا دن مجھے وقت ہی نہیں ملا کہ اسے کال کرتی وہ ٹھیک تو ہے نا وہ پوچھ رہی تھی جی بالکل ٹھیک ہے آپ سے ایک اور ویور بھی درکار ہے آپ جب تک کہ سارا پروسیس فائنل نہیں ہو جاتے شیوار سے بات نہیں کریں گی وہ بچی ہے اس معاملے میں خاصی جذباتی ہے میں خود ہی ہینڈل کر لوں گا جی ٹھیک ہے جیسا آپ مناسب سمجھیں انہوں نے حامی بھر لی تھی اوکے پھر شیوار سے بات کر کے اور پھر بابا صاحب سے فائنل بات کر کے میں آپ کو اگزیکٹ ڈیڑ بتا دیتا ہوں یا پھر آپ تاریخ فائنل کر دیں جی ٹھیک ہے آپ ہی فائنل کر لیں انہوں نے حامی بھری اللہ حافظ اللہ حافظ انہوں نے ریسیور کریڈر پر رکھا تو میرونیسہ بیگم نے پوراں کہا تب انتہ مان گئی جی آپ ایسا کریں میرے ساتھ ابھی شیوار کے پاس چلیں میں ابھی اس معاملے کو لٹکانا نہیں چاہتا جتنی جلدی فائنل ہو بہتر ہے وہ اٹھ کھڑے ہوئے تھے دونوں شیوار کے روم میں آئے تو وہ بلکل اکیلی کھڑکی کے پاس کھڑی تھی دونوں کو دیکھ کر وہ بستر برا بیٹھی اب کیسی طبیعت ہے تمہاری بیٹا دونوں اس کے دائیں بائیں بیٹھ کے تھے جی ٹھیک ہوں وہ دیویت چادر چہرے پر کیے ہوئے تھی ہاں البدا وہ لباس بدل چکی تھی ہمیں آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی تھی شازیب صاحب نے کہا تو شیوار نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا جی کہ یہ آپ ہمیں کیا حیثیت دیتی ہیں انہوں نے پوچھا تو بول جی نجانے وہ ایسا سوال کیوں پوچھ رہتے آپ کی میں بہت عزت کرتی ہوں زندگی کے ہر میدان میں بابا صاحب کے بعد آپ نے جس طرح ایک باپ کی طرح میرے سر پر ہاتھ رکھا ہے میرا خیال کیا ہے مجھے ہمیشہ ایک تحفظ کا احساس دلایا آپ کی ذات میرے لئے بہت اہم ہے اس نے دن میں موجود جذبات کہہ دیئے تو وہ مسکرہ دیئے مجھے آپ کے جذبات کے اثار پر بہت خوشی ہوئی آپ کی زندگی کا کوئی بھی فیصلہ کرنے میں مجھے کس قدر اختیار حاصل ہے آپ مجھے یہ بتائیں بہت شکت سے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا تو وہ حقیقتن چونکی اس سوال کا کیا پسے منظر ہو سکتا ہے وہ اندر ہی اندر الجی آپ جو بھی حکم کریں میں آپ کی ہر بات پانوں گی مگر اس سوال کا مطلب شازیب صاحب نے اپنی بیگم کو دیکھا جیسے کہہ رہے ہوں کہ اگلی بات آپ کریں کل جو بھی واقعہ ہوا اس سے ہمیں بہت تکلیف ہوئی ہے اس لیے ہم نے اسی ہفتے آپ اور مصطفیٰ کے نکاح کا فیصلہ کیا ہے جی محرونی صاحب بیگم نے بتایا تو وہ حیرت زدہ ہو رہ گی تب اندہ نے ہمیں بتایا تھا کہ آپ اپنے خاندانی مستے کو لے کر خاصی جذباتی ہو رہی ہیں انہوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ آپ مصطفیٰ کے ساتھ رشتے پر ابھی بالکل راضی نہیں ہم آپ کے جذبات کو اہمیت دیتے ہیں مگر شہوار بیٹا اس واقعے کو روشنی میں ہمارا یہ فیصلہ بہت ضروری ہے اس لیے ہم آپ سے یہ بات کرنے آئے تھے امید ہے آپ کو اتراز نہیں ہوگا شازیب صاحب کا دو ٹوک اور فیصلہ گننداز دے کر وہ حیرت زدہ رہ گی وہ جو سیرے سے اس رشتے پر ہی راضی نہیں تھی ان کا فیصلہ سن کر گم سم ہو گئی بھلا اتنی اجلت میں یہ سب کیسے ہو سکتا ہے ہمارے لئے ان حالات میں آپ کے تحفظ کے لئے یہ فیصلہ کرنا بہت ضروری تھا اے آج ایسے لوگوں کو کمزور نہیں سمجھنا چاہئے بس یہ حفاظتی اقدام سمجھ لیں وہ مزید کہہ رہے تھے مگر یہ کیسے ممکن ہے میں تو اس نے گھبرا کر مزید کچھ کہنا چاہا تو انہوں نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا خاندانی لحاظ سے دیکھتے ہیں مصطفہ ہمارا سب سے لاتلا اور پیارا بیٹا ہے اس کے لئے ہماری چوائس بھی سب سے آلہ تھی میں نے زندگی میں ہمیشہ اسے سب سے آلہ میار زندگی مہیا کرنے کی گھوشش کی تعلیم ہو شوق ہو لیواز ہو یا رہن سینٹ ہر چیز اس کو بہت آلہ صدا کی مہیا کی تو پھر اس کا لائٹ پارٹر ایک عام درجہ کا انسان بھلا کیوں کر ہو سکتا تھا سو آپ میرا انتخاب ٹھیریں آپ اپنے والدین کے متعلق سوال کرتی ہیں تو ایک سوال کا مجھے بھی جواب دیں کیا آپ کو اپنے والد کے آئی ڈی کارڈ پر کوئی شک ہے وہ پوچھ رہے تھے اور وہ ایک دم نبی میں سر ہلا گئی ہاں اپنے والد کی شناخت کے لئے اس کے پاس اپنی ذات کو تسلیم کرنے کے لئے صرف آئی ڈی کارڈ ہی تو تھا وہ آئی ڈی کارڈ جو اس کی ماں کے پاس اس کے والد کی ذات کے متعلق واحد ثبوت تھا تو پھر کس چیز پر آپ کو اتراز ہے وہ پوچھ رہے تھے وہ گمسم ہو گئی اس کے اندر سوالات کی ایک بوچھار تھی اگر اس کی ذات کو تسلیم کرنے کے لئے ایک آئی ڈی کارڈ کافی تھا تو پھر دنیا کے بتائے ہوئے باقی مالی مایارات کہاں تھے ان کو یہ لوگ کیوں نہیں دیکھ رہے تھے وہ اگر قدم قدم پر ذلت سہ رہی تھی تو کیوں آیا جیسا بدباطین آوارہ بدماش اس کے پیچھے لگا تھا تو کیوں کوئی بھی کہانی بغیر وجہ کے جنب نہیں لیتی تو اس کہانی میں اس کا گردار کیا تھا آردہ جیسے خواتین اسے کم حیثیت گندہ خون ہونے کے تانے کیوں دیتی تھی کوئی وجہ تو تھی نہ اس سارے سیٹ اپ کے پیچھے کچھ تو تھا اگر وہ ایک آئی ڈی کارڈ کی محتاج تھی تو اس کی ماں باقی کی کہانی کیوں چھپائی ہوئے تھی آخر کیوں اور یہ لوگ اس سے رشتہ جڑنے پر اتنے بازیت کیوں تھے اس کو یہ سارے اترازات تھے مگر وہ ایک لص بھی نہیں کہہ سکی وہ بلکل گمسم اور گونگی بن گئی آپ مجھے اپنے والد کی جگہ سمجھتی ہیں تو کیا ایک والد اپنی بیٹی کے لیے کوئی غلط فیصلہ کر سکتا ہے وہ پوچھ رہے تھے شیوار کو لگا کے اس کے لبوں پر تالہ لگ گیا ہے اس نے بے انتہا عذیت سے انہیں دیکھا وہ جا کر بھی انہیں کہہ نہیں سکی کہ اگر یہ فیصلہ ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ذات کا سارا مانت سارا غرور سارا فخر کھو دے گی اور پھر وہ کبھی بھی اس خاندان کے کسی بھی فرد کے سامنے سر اٹھا کر بات نہیں کر سکے گی کسی کے بھی سامنے ٹھین نہیں سکے گی یہ کیسی زندگی تھی وہ چاہ کر بھی فیصلے کے اختیار نہیں رکھتی تھی اس کا شدت سے جی چاہا کہ اپنی ذات کو یہیں کہیں ختم کرے دفن کر ڈالے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مگر یہ سب اتنا آسان کب تھا وہ تو ہمیشہ سے جانتی تھی کہ اگر بات ان بڑوں تک پہنچی تو وہ ان لوگوں کے محبتوں کے قرص تلے دھب جائے گی ان کے حسانات کے بدلے ایک لفظ بھی نہیں کہہ پائے گی اور اب اس کے اندر ایک توفان پلا خیز اٹھ کھڑا ہوا مگر لفظ گونگے ہو گئے شیوار بیٹیا پھر میں سمجھو کہ آپ کو اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں وہ مزید کہہ رہے تھے وہ لف دانتوں تلے دبائے ایک کم شدت سے رو دی تو میں انہیسہ بیگم نے اسے بہت تڑپ کر اپنے بازوں میں سمیٹ لیا بیٹیا دل میں کوئی خیال مت لانا یوں سمجھ لو تمہاری اور مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے یہ فیصلہ بہت ضروری تھا تمہیں وقت خزننے کے ساتھ ساتھ میری فیصلے کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے گا اسے شدت سے روتے دیکھ کر ان کے دل کو بھی تکلیف ہوئی تھی مگر خود کو نارمل رکھتے انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تو اس کے رونے میں شدید شدت آگئی میں زبردستی نیکارہ مگر یوں سمجھ لو بعض فیصلوں کو وقت پر کر لینا بہت ناگزیر ہو جاتا ہے وہ مزید کہہ رہے تھے اور یہ فیصلہ بھی انہی ناگزیر فیصلوں میں سے ایک ہے وہ اس کا سر تھپ تھپا کر کھڑے ہو گئے وہ باہر نکلے تو میرونی سا بیگم کے سینے پر سر رکھے وہ شدت سے رو دی وہ تینوں شاپنگ کرتے ہوئے کافی خوشکوبار موٹ میں تھے ادھر سے ادھر پھرتے مالس میں گھومتے ولید نے کافی کچھ خرید لیا آپ لوگ ادھر دیکھنے میں نے ادھر کچھ چیزیں دیکھی ہیں بابا کے لیے لے لوں روشنی ولی اور انا کو کہتے دوسری طرف چلی گئی تھی تم بھی کچھ لے لو انسان شاپنگ کے لیے آئے اور خالی ہاتھ جائے نممکن سی بات ہے اسے اپنے ساتھ یوں ہی گھومتے دیکھ کر ولید نے کہا تو وہ نفی میں سر ہلا گی نہیں آلریڈی ہی ماما بھائی پاپا اتنا کچھ لاکر دے دیتے ہیں کہ میری علماری موہ تک بھری رہ بکتی ہے ماما کی بوتیک میں جو بھی نیاز تیر آتا ہے وہ سب سے پہلے میرے لیے لے آتی ہیں ایسے کئی سوٹ جن کو میں نیاز تک پینا بھی نہیں ہاتھ تک نہیں لگایا اور ان کے ساتھ میچنگ جیوری جوتے باقی اشعہ وغیرہ گنجائش ہی نہیں رہتی اب تو کسی نئی چیز کے لیے اس نے نفی میں گھر در ہلائی چلو میری جیب سے ہی کچھ لے لو پھر کہو گی کہ مطلب ہی انسان ہو اپنی شاپنگ کر لی تمہیں ایک چیز بھی نہیں لے کر دی وہ کہہ رہا تھا انہ نے جواباں کچھ کہنا چاہا کہ ولید کا موبائل بچنے لگا ایک منٹ یہ پکڑو ذرا وہ خالی ہاتھ تھی ولید نے ہاتھ میں پکڑے شاپنگ بیکز اسے تمہارے موبائل نکال کر کان سے لگایا وہ انہ کو اپنی طرف دیکھتے پا کر مسکرا کر ابھی آنے کا اشارہ کرتے چند قدم فاستے پر جا کھڑا ہوا تھا وہ کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا اس کی شخصیت اس قدر سہر تراث تھی اوپر سے اس کی گفتگو کا دلنشین انداز وہ دنیا کی ہر چیز پرائے بس اسے دیکھے جا رہی تھی یہ کسی اس قدر مسکرا کر بات کر رہا ہے کال کافی طویل ہوتی جا رہی تھی انا کے اندر گھرپت سے ہونے لگی کیا دوسری طرف کوئی لڑکی ہے اسے احساس نے گویا اس کے وجود میں زہر کھول دیا تھا وہ پھر وہاں ایک پل بھی نہیں رکی تھی قدم خود بخود ولید کی طرف بڑھنے لگے اوکے پھر کچھ تیر بار دینر پر ملاقات کرتے ہیں اسے اپنے پاس آتے دے کر ولید کہہ رہا تھا ڈونٹ پری نہیں اس وقت تو بیزی ہوں روشنی کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکلا تھا وہ مزید کہہ رہا تھا وہ ولید کے پاس آ رکی اوکے نجانی کون تھا یا تھی وہ بس ولید کے چہرے کو دیکھ رہی تھی اس کے اندر کوئی احساس بڑا تکلیب تھے اور عذیت بخش رہا تھا اہاں پھر ملتے ہیں نا اوکے اپنی طرف انا کو متوجہ دے کر اس نے چاند اختتامی جملے کہتے کال بند کر دی تھی کس کی کال تھی وہ خود کو کہنے سے نہیں روک پائی تم نے کچھ بھی نہیں دیا یار کچھ لے لو وہ اس کے سوال کو نظر انداز کرتے کہہ رہا تھا انا کے اندر چھن سے کچھ ٹوٹا مجھے کچھ نہیں دینا اسے لگا اس کا وجود ایک دم برک کی سلم میں ڈھال گیا ہے وہ سختی سے کہتی پلٹی اسے ولید کا نظر انداز کرنا بہت برا لگا تھا وہ اس شخص کے لیے کیا سے کیا ہو رہی تھی اور اس شخص کو پروائی نہیں تھی کیسے پی پروائی سے اس کا سوال ٹال گیا ایک وجود آپ کے لیے مار جائے ہمیں ذرا بھی پیلنگ بھی چھو کرنا گزریں ایک ایسا تکلیف تے احساس تھا وہ سلگ اٹھی پھئی تمہارا گفت ابھی تک مجھ پر ڈیو ہے بطن واپسی پر سب کے لیے کچھ نہ کچھ لیا تھا سوائے تمہارے کہ مجھے تمہاری چوائس کا علم نہیں تھا موقع اچھے لگے ہاتھوں لے لو کچھ وہ اس کے ساتھ قدم ملاتا مسکرا کر کہہ رہا تھا گفت وہی اچھا لگتا ہے جو وقت پر دیا جائے اور جو چیز وقت کزر جانے کے بعد ملے وہ یا تو بوجھ ہوتی ہے یا پھر کرز اور میں نے آپ سے کبھی کسی گفت کا تقاضی تو نہیں کیا گفت تو دل کی تمام تر آمادگی رضا مندی اور خوشی سے دیے جاتے ہیں جبکہ بوجھ اور کرز تو کسی ناخوشگوار احساس کی طرح گندوں سے اتارے جاتے ہیں اس کا انداز اتنا سنجیدہ اور دو ٹک تھا کہ ولید نے نہایت چونکر اسے دیکھا انہا کی آنکھوں میں بڑا سلکتا سا احساس تھا مطلب ولید نے اپنی خوبصورت دل کا شانکے انہا کے چہرے پر ٹکائیں تو وہ بچینی سے سر چھکا کی مجھے کچھ نہیں چاہیے وہ کہہ کر چلنے لگی تو ولید بھی ہم قدم ہوا یہ تمہارے موٹ کوئی اگدم کیا ہوا ہے یہ اتنی سنجیدہ کیوں ہو رہی ہو وہ متنفر ہوتے پوچھ رہا تھا انہا ابھی بلکل چھپ رہی ولید نے بغور اس کا انداز نوٹ کیا وہ تھی کہ تیور لیے چہرے پر بھلا کی سنجید کی تاریخ یہ خفا اور روٹ تاثرات سمیت بلکل گزرے دنوں والے موٹ میں واپس چاہتی محسوس ہوئی اس سمیں جب کیا تو پیڑ تک بلکے کچھ دیر پہلے تک تو بلکل نارمل اور فریش تھی اور اب ایک دم اچانک ایسا کیا ہوا تھا کہ ولید کو پتہ بھی نہیں چلا اور انہا کا موٹ بدل گیا کوئی بات ہوئی ہے وہ بہت سنجید کی سے پوچھ رہا تھا تر حقیقت انہا کو دوبارہ پرانے موٹ میں جاتے دے کر اسے سخت تخلیف ہوئی تھی زندگی میں حادثے تو ہوتے ہی رہتے ہیں آپ کس بات کو جاننا چاہ رہے ہیں انہا کا انداز ایک دم خود عذیتی والا تھا ولید نے بہت علچ کر اس کی بات پر اسے دیکھا وہی بات جسے تمہارا فریش موٹ ایک دم کنوتیت کی زد میں آتا جا رہا ہے انہا نے سر اٹھا کر ولید کے چہرے کو دیکھا وہ واقعی کافی متفکر لگ رہا تھا آپ کو میری پرواہ ہے اس نے بہت روٹلی انداز میں پوچھا تو وہ حیران ہوا انہا اس نے ٹوکا تو والا بھینج کر سر جھکا گی اوکے لید اس ٹاپک ایم فائن اس نے دھیمے سے کہا ہم سب کو تمہاری پرواہ ہے اور بہت زیادہ ہے پھر بھی میں تمہاری اس بدلدی کیفیت کی وجہ ضرور جاننا چاہوں گا وہ ولید کے سوال کو نظر انداز کی تیز تیل چلنے لگی ولید نے بہت بیچارگی سے اسے دیکھا یہ اتنی خوش پاش پریش ترو تازہ لڑکی اگدم اتنی روٹ کیسے ہو جاتی تھی یوں کہ پھر وہ سب احساسات کو پس پچھ ڈال دیتی اور اپنی ذات میں گم ہو جاتی تھی روشنی بھی سمال دیئے چلی آئی تو ولید نے پیمنٹ کی اور پھر وہ تینوں گاڑی میں آ بیٹھے تھے روشنی پرنٹ سیٹ پڑتی جبکہ آنا پیچھتی سیٹ پر روشنی اس سے مسلسل باتیں کر رہی تھی جبکہ وہ بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی گاڑی میں بیٹھ کر ولید نے آنا کے چیرے کو فوکس کرتے بیک پیو میرر سیٹ کیا تو بھی وہ بغیر توجہ دیے سر جکائے نہ جانے کی ان خیالوں میں گمتی اس کے چیرے پر بڑی عذیت ناک سوچے تھی یوں جیسے وہ اپنی ذات کے کسی بہت بڑے توفان سے نبرت آسمان تھی بھائی مجھے جیولری شاپ پر تھوڑی دے رکنا ہے رستے میں جاتے ہوئے ادھر ضرور چلنا روشنی کہہ رہی تھی ولید نے میں سر ہلایا انا شاید تھک گئی ہے روشنی نے اس کے ڈال انداز پر آہستے کی سبھائی سے کہا میں بھی اس نے کندے اچھکا دیے گاڑی روشنی کی نشانتی پر جیولری شاپ کے سامنے رکی تو انا چونکی ادھر کیوں روکی وہ روشنی سے پوچھ رہی تھی اس نے شاید روشنی کی بات نہیں سنی تھی میں نے پھوپو کے ساتھ پچھلی بار آنے پر پریس لیٹ کا آرڈر دیا تھا بس وہی پتہ کرنا ہے اگر ریڈی ہے تو لے لوں گی وہ کہہ رہی تھی آؤ تم بھی دیکھ لینا اگر بن گیا تو لے لیں گے وہ کہہ رہی تھی انا خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی تو ولید بھی گاڑی ایک طرف کھڑی ان کے پیچھے چلا آیا ایک اچھی بڑی جیولری شاپ تھی شو کیسز اور ریکس میں رکھے جیولری باکس دیکھنے والوں کی نگاہوں کو خیرہ کر رہے تھے ولید انا اور روشنی کے پاس آہ کھڑا ہوا وہ دونوں کرسیوں پر براجمان تھی اور جیولر ان کی مطلبہ چیزوں نے دکھا رہا تھا پھائی دیکھیں یہ پریس لیٹ بنوایا ہے روشنی نے پریس لیٹ ولید کو دکھایا تو اس نے ہاتھوں میں تھام لیا بہت پیارا ہے وہ کہہ رہا تھا مگر آپ نے جو پریس لیٹ دے کیتھی کو گفت دیا تھا اس جیسا بلکل بھی نہیں اس کا ڈیزائن مجھے نہیں بھولتا میں اس جیسا بنوانا چاہ رہی تھی وہ بہت پیاری اور یونیک سی چیز تھی میں نے اندازن جیولر کو پیپر پر ڈیزائن بنا کر بتایا تھا مگر پھر بھی وہ چیز نہیں بن پائی وہ اپنے بھائی کو کہہ رہی تھی انہ جب کہ تو روشنی کے پہلے جملے پر اٹکی آپ نے جو پریس لیٹ کیتھی کو گفت دیا تھا یہ کیتھی کون تھی ہاں یاد آیا کیتھی کو وہ پریس لیٹ بہت پسند آیا تھا ولید نے مسکرا کر کہا تو روشنی ہنسی آہاں پسند کیوں نہ آتا پریس لیٹ سے زیادہ تو گفت دینے والے کی شخصیت کا چام تھا جس میں وہ پوری طرح چکڑی ہوئی تھی روشنی کے انداز میں شرارت تھی ولید بڑے محسوس کون انداز میں مسکرایا بکو مت کیتھی سے رابطہ رہتا ہے کیا روشنی مزید پوچھ رہی تھی اس کے انداز میں چھڑنے والی شرارت تھی وہ ہنس دیا ہاں اکثر اس کی کال آ جاتی ہے انا نے چونکر ولید کو دیکھا تو کیا تھوڑی دیر پہلے وہ اسی سے بات کر رہا تھا مگر لاسٹ میں ڈینر پر ملنے کا کوئی پروگرام تیہ ہوا تھا وہ علج گئی تھی یہ کیتھی کون تھی کہاں کی رہنے والی تھی اور ولید سے کیا تعلق تھا اس کا ہاں بھئی کال کیوں نہ کرے محترمہ آفٹر آر برسوں کا ساتھ تھا آپ لوگوں کا روشنی کہہ رہی تھی انا کو لگا کہ اس ماحول میں وہ چند منٹ مزید رکی تو وہ ضبط کھو دے گی یا پھر اس کا موٹ بہت بری طرح ری ایکٹ کرے گا روشنی چلیں وہ ایک دم اپنی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی ولید اس کی طرف دیکھ رہا تھا مگر اب اسے کسی تھیس کی پرواہ نہیں تھی وہ صرف روشنی کی طرف متوجہ تھی رکو دو کچھ پیمنٹ کر چکی ہوں اس کے باقی ڈیوز پے کر دوں پھر چلتے ہیں وہ کہہ رہی تھی اسے ابھی تک نہ کے بدلتے موٹ کا اندازہ نہیں ہوا تھا تم پیمنٹ کر کے آ جانا میں باہر جا رہی ہوں وہ ولید کی نگاہیں مسلسل اپنے چہرے پر محسوس کر رہی تھی سو اب رکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ فوراں وہاں سے نکل آئی ولید نے پلٹ کر اسے دیکھا تھا اسے کیا ہوا ہے روشنی کہہ رہی تھی چھوڑو اسے تم اپنا کام کرو ولید کی آواز سنائی دی تو اسے اپنی آنکھوں میں نمی اکٹی ہوتی محسوس ہوئی یا اللہ کیوں ہوتی جاہریوں میں اس قدر ٹجی اس کے اندر ایک دم غبار اٹھا ایسا کیوں ہوتا ہے کیوں مجھے اپنے موڈ اپنے جذبات پر قابو نہیں رہتا اس شخص کی طرف سے بے پرواہ کیوں نہیں ہو جاتی اس کی زنگی میں بھلے کوئی بھی ہو مجھے کیا ظاہر ہے وہ ایک عرصہ باہر کی دنیا میں گزار کر آیا شانداز شخصیت کا مالک ہے کسی نہ کسی سے کمیٹمنٹ تو کی ہوگی نا یہ یک درپہ احساسات بھی بعض اوقات کتنی عذیت دیتے ہیں اچھا ہے نا یہ لوگ بے خبر ہیں کم از کم خود کو سنبھالنا تو آسان ہوگا کاری لاکھ تھی وہ بس اس کے پاس آ کر کھڑی ہوگی آنکھوں کی نمی کو پوروں سے چن لیا شیشے کے پار ولید اور روشنی ابھی بھی کھڑے تھے وہ مسلسل ولید زیاہ کو دیکھے گئی بعض اوقات یہ یک درپہ جذبات کس قدر حسیت سے دوچار کرتے ہیں پس ثابت ہوا کہ اگر اسی طرح اسی بھن بھن منورم میں الچی رہی تو کسی روز بلکل پاکل ہو جاؤں گی اور مجھے یہ زلت گوارہ نہیں ہاں اب خود کو سنبھالنا ہوگا محبت شاید اسی حسیت کا نام ہے مگر کسی کی نطروں سے گرنا گوارہ بھی تو نہیں اب سنبھلنا ہوگا ولید اب پریشان ہونے لگائے میرے روئیوں سے نہ جانے کیا سوچتا ہوگا میرے بارے میں اس سے پہلے کے بعد بہت بڑھے انہا بی بی ہوش کے ناخن لے لو وہ دونوں پہن بھائی پیمنٹ کر کے بریسٹیٹ کا ڈپا لے کر باہر آ رہے تھے اس نے روخ مورتے آنکھوں میں موجود نمی پوروں سے ساپ کی اور ہتھی اور مقدور خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی بس یہ آخری بار اب اور نہیں اس نے خود کو سمجھایا انہا کیا باتیں تم باہر کیوں آ گئی تھی روشنی قریب آ کر کہہ رہی تھی وہ روخ اس کی طرف کرتے دھیرے سے مسکراتی بس یوں ہی ولید نے گاڑی انلاک کرتے اس کو دیکھا وہ دھیرے سے مسکراتی عجیب سے غم سے دوچار لگی یوں جیسے کوئی بہت زبردستی اپنی ذات پر جبر کرتے محض دوسروں کا دل رکھنے کیلئے مسکراتا ہے بڑی اسیتناک ہنسی تھی اس کی دروازہ کھلتے ہی وہ دونوں پچھلی سیٹوں پر ساتھ ساتھ بیٹھ گئیں روشنی گاہے بگاہے اس سے بات کر رہی تھی اب کیا نہ ہوں ہاں کرنے کے بجائے مختصر انجواب دے رہی تھی یوں جیسے خود کو پہلے والی پیس سے نکالنا چاہ رہی ہو ولید بیک میں میرست سے اس کو گاہے بگاہے دیکھتا رہا گاڑی گھر کے گیٹ پر رکھی تو چوکیتان نے گیٹ کھولنا چاہا تب ولید نے منع کر دیا کیوں اندر نہیں جانا کیا روشنی پوچھ رہی تھی نہیں مجھے ایک کام سے کئی اور بھی جانا ہے ولید گہرہ تھا نہ خاموشی سے اپنی طرف بالا دروازہ گھول کر باہر نکل آئی کدھر جانا ہے روشنی پوچھ رہی تھی پتہ نہیں اس نے جواب میں کیا کہا تھا اور پھر روشنی نے کیا کہا وہ رکے بغیر تیزی سے گیٹ پار کرتی اندر چلی آئی ولید نے اس کے اندر داخل ہونے پر ایک گہرا سانس لیا تھا ولید نے گاڑی روکی تو مصطفیٰ دوسری طرف کا دروازہ کھول کر پرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا اسلام علیکم سیدھا ہو کر اس نے ولید سے ہاتھ ملایا باہر علیکم السلام یہاں کہاں گھوم رہے تھے ولید نے سرسری سا پوچھا بس یوں ہی موٹ ہو رہا تھا مصطفیٰ کا انداز سنجیدہ تھا ولید نے بغور دیکھا اچھی طرح ڈریس اپ تھا مگر چیرے کے تاثرات بہت سنجیدہ تھے خیریت آج آفیس لیں گئے تھے یا محکمے والوں نے نکال باہر کیا مصطفیٰ نے بس ولید کو ایک نگاز دیکھا اور سر جھٹک دیا گاڑی چلاؤ میرا پوسٹ مارٹم بات میں کر لینا اسے اپنی طرح بسلسل مشکوک نگاہوں سے دیکھتے پا کر مصطفیٰ نے تینک کر کہا تو ولید ہنس دیا شور ولید نے فوراں گاڑی بڑھائی میں سے دریافت کرنے کی جسارت کر سکتا ہوں کہ عزت ماہ آپ کا موڈ کیوں آف ہے ولید نے گاڑی ڈرائب کرتے شرارت سے پوچھا تو مصطفیٰ ہلکا سا مسکرا دیا نہیں خیر موڈ تو آپ نہیں ہے تو پھر ادھر ادھر کیوں گھوم رہے تھے اور گاڑی کدھر ہے تمہاری گاڑی آج کچھ پرابلم کر رہی تھی آفیس میں ہی چھوڑ آیا وہاں سے کوئی کونسٹیبل ورک شاپ لے گیا گھر جانے کافی فی الحال موڈ نہیں ہو رہا سوچا کہ تم سے ہی مل لیا جائے تو ادھر نے آ نکلا سامنے موجود پاتھ میں کچھ وقت گزارا پھر تمہیں کال کر لی تم تو شاید روشنی کے ساتھ شاپنگ میں بیزی تھے وہ کہہ رہا تھا ہاں آج درہ جلدی آفیس سے نکل آیا تھا وہ مہارے سے گاڑی ڈرائب کر رہا تھا کہاں چلے ولید نہیں پوچھا جہاں بھی لے چلو آج اس وقت خود کو تمہارے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے وہ سنجیب کی سے کہہ رہا تھا واو صدقے جاؤں ایک بہت بڑی پولیس آفیسر اور میرے رحم و کرم پر ولید نے تنزیہ مسکراہر سے دیکھا تو وہ ہنس دیا چلو کسی اچھے سے ریسٹرنٹ سے کھانا کھلاو مگر ذہن نشین رے کہ کھانا بہت ہلکا بھلکا ہو مصطفیٰ نے ہنس کر کہا اپنے گھاری نہ لے چلو اس وقت ڈینر ٹائم ہاں بابا بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ تمہیں اپنے گھار انوائٹ کروں بقائدہ کسی دن لے کر آؤں سبھی لوگ تمہیں دے کر خوش ہو جائیں گے وہ کہہ رہا تھا مصطفیٰ نے پر سوچ نظروں سے دیکھا آئیڈیا برا نہیں مگر تمہاری فیملی کے لوگ مجھ بین بلائے مہمان کو دے کر پریشان تو نہیں ہوں گے نا میری فیملی کس نیچر و نزاج گیا تم اچھی طرح جانتے ہو بابا تمہیں مجھ سے کم حیثیت نہیں دیتے روشنی تمہیں اس طرح عزت دیتی ہے جیسے وہ مجھے دیتی ہے اس کے باوجود تم اس قسم کے محاورے بولوگے تو مجھے شدید دکھ ہوگا ولید کا انداز ناراض کیلئے ہوا تھا تو مصطفیٰ مسکرا دیا میرا کہنے کا مطلب تھا کہ تم لوگ اپنی پھوپو کی فیملی کے ساتھ رہتے ہو ٹھیک ہے دس سال پہلے تک میری ان سب سے اچھی خاصی بے تقلپی تھی تب میں نیا نیا امریکہ سیٹل ہوا تھا مگر اس کے بعد یہ لوگ پاکستان آکے پھر کبھی ملنا ملانا ہی نہیں ہوا اب ہر ایک پرانی باتو یا حوالوں کو یاد رکھے ضروری بتا نہیں اوف کتنے کنزرٹیف ہوتے جا رہے ہو تم مجھے لگتا ہے یہ دو سال تم نے جو اپنے فیوڈل سسٹم میں گزارے ہیں یا انہی کا اثر ہو رہا ہے تمہارے ذہن پر پلکل خالص چاکرداروں والا ایٹیٹیوٹ ہوتا جا رہا ہے تمہارا ولید نے خاصہ جل کر کہا تو مصطفیٰ کا کہہ کا خاصہ جاندار تھا پھوپو کی ساری فیملی بہت اچھی ہے تم چلو تو سی تمہیں اندازہ ہوگا کہ وہ لوگ کس قدر مخلص پیلوز اور محبت کرنے والے ہیں ولید اس کے کہہ کے کو نظر انداز کرتے کہہ رہا تھا ہم کچھ کچھ اندازہ ہو رہا ہے تم دیسا ویل آف شاندار ڈیشن پرسنیٹی والا بھتیجہ تمہاری پھوپو کو کئی اور سے بھلا کہاں ملنے والا ہے مصطفیٰ نے شرارت سے لب دانت تلے دبا کر کہا تو ولید نے غصے سے اسے دیکھا ساری عمر باہر گزار کر بھی خالی اس ٹیپیکل پاکستانی تینکنگ نہیں بدلی تمہاری مصطفیٰ کلگلا کر ہنس دیا کہتے ہیں جہاں کی مٹی ہو وہاں کہیں بھی چلی جائے کسی بھی رنگ میں رنگ جائے مگر اپنی خوشکوپو پر قرار رکھتی ہے لیبارٹری ٹیسٹ کروانے پر اس کی اصل شناخت فوراں واضح ہو جاتی ہے مصطفیٰ نے کہا تو اس نے سر جھٹکا میں سے تمہاری پھوپو کی دختریں نیک اختر تو بہت پیاری اور خوبصورت بچی تھی تب ولید اس کی شرارت سمجھ رہا تھا اس لنگ ہنس دیا وہ اب بھی ماشاءاللہ بہت پیاری خوبصورت ہونے کے ساتھ اچھی خاصی زدی موڈی اور نخریلی بھی واقع ہوئی ہے اور اہم بات یہ کہ وہ اب بچی نہیں رہی اس کا مطلب خاصی بگڑی ہوئی ہستی ہیں وہ کہہ رہا تھا نہیں خیر وہ بگڑی ہوئی تو نہیں ولید نے پوراں تصریح کی بس ہی انکل احسن اور پھوپو کے لار پیار نے اچھے خاصی اثرات چھوڑے ہیں آج کل میں صرف اس کی طبیعت کے بدلتے رنگوں کو ہی ابزرب کر رہا ہوں ولید اس وقت اپنے گھر کے روڈ پر تھا تو پھر کیا امپروومنٹ رہی ولید کے کہنے پر مصطفیٰ نے آنکھوں میں خاصی شرارت لیے پوچھا فی الحال تو تشخیص جاری ہے کوئی حتیمی نتائج سامنے نہیں آ رہے ولید نے بھی اس کی شرارت میں انوالف ہوتے کہا اور احسن کی شادی کی تیاریاں کہاں تک پہنچی مصطفیٰ نے موضوع بدلا تقریباً فائنل اہرچیز اپنے گھر کے سامنے گاڑی کھڑی کرتے ہان دیتے ہوئے کہا گھر تو ماشاءاللہ بہت پیارا ہے ولید نے گیٹ کھلنے پر گاڑی پاتنے پر لاکر روکی تو مصطفیٰ نے بہت تو سی پی نظروں سے دیکھتے کہا خیر تمہارے جاگیرانہ ٹارٹ پارٹ کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں دونوں گاڑی سے نکل آئے تھے ولید کے تنس پر مصطفیٰ نے اسے گھورا خیر ٹارٹ پارٹ میں تم بھی مجھ سے کسی طور کام نہیں ہو نہیں یار مجھ میں اور تم میں بہت فرق ہے تم دہرے ٹھیک ٹھاک جاگردار گھرانے کے چشموں چراہ جو سونے کا چمچ موں میں لے کر پیدا ہوتے ہیں اور ان کے موں سے نکلی ہر بات ان کے پیوڑل سسٹم سے بیلون کرنے والے والدین پوراں پوری کرتے ہیں ہم جیسے لوگ تھوڑی ہو تم ہم لوگ جس کے والدین ساری عمر مسلسل جدوجائد کرتے یہ چھوٹا سا گھر اور اپنا ذاتی کاروبار بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں ولید کی آنکھ میں بے پنا شرارت تھی مصطفیٰ نے تاثب سے سر ہلایا بہت بری بات ہے مجھے نہیں پتا تھا کہ پاکستان آتی تم اس قسم کی گھٹیا لیول کے کمپلیکسز کا شکار ہونے لگو گے شیم آنیو ولید کھل کھلا کر ہنس دیا کیا کریں آپ ٹھہرے لینڈ اور ڈیفینس نے کئی ایکر پر پھیلی شاندار کوٹی کے مالک استعمال کیلئے ذاتی لینڈ کروزر آلہ برینڈ کے ملبوسات پہننے والے انسان جب ہمیں شیم آنیو کہتے ہیں تو کچھ جج دے نہیں ولید کی نوک جوک برابر جاری تھی مصطفیٰ نے خاصی برہم اور خشمگی نگاہوں سے گورا یہی کچھ خیالات میرے تمہارے بارے میں ہیں امریکہ جیسے ملک میں زبردست ڈینک پینس آلہ برینڈ کے گارمنٹ امپورٹن پرفیومز اور کاسمیٹک یوز کرنے والا جس کے استعمال میں آلہ قسم کے کرولہ ہو وہ دوسروں کو دیکھ دیکھ کر اپنی غربت کے ساتھ ساتھ میں مبتلا ہو کسی دن اپنی انہی باتوں سے تم بری طرح پٹ جاؤ گے اور تم جانتے ہو کہ میرا ایک ہاتھی تمہاری طبیعت سیٹ کرنے کے لیے کافی ہوگا مصطفیٰ نے دھمکی دی اوہ میں تو بھولی گیا تھا میں امریکہ کے ایک مایا ناس فائیٹر سے بات کر رہا ہوں اوف یار ماف کر دو تم نے ڈرائیا اور میں ڈر گیا ولید نے ڈرنے کی ایکٹنگ کی تو مصطفیٰ نے واقعی کھینچ کر اس کے کندے پر ایک ہاتھ مارا تھا ولید کراہ کر رہ گیا بڑے ظالم ہو تم مصطفیٰ ولید کے ہمراہی میں ساتھ ناؤچ کی طرف آیا وہاں انکل اور بابا احسن سمیت موجود تھے اسلام علیکم مصطفیٰ نے اندر داخل ہوتے سلام کیا تو دین اپراد نے چونکر دیکھا اور پھر مصطفیٰ کو پیچان کر خوشی کے احساس سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے والیکم سلام والیکم سلام زہی نصیب خوش آمدی احسن نے شرارت سے کہا تو وہ انکل اور زیاد صاحب سے بغل گر ہونے کے بعد ان کے گلے لگ گیا آج جاگیردار صاحب نے ہمارے غریب خانی پر آنے کی جہمت کیسے گوارہ کر لی احسن نے شرارت سے کہا تو اس نے بہت چڑھ کر ولید کو دیکھا وہاں دیا چاگیردار لاس مصطفیٰ کی چڑھ تھا وہاں امریکہ میں بھی وہ اسے اسی نام سے یاد کرتے تھے مصطفیٰ جب کئی سال پہلے پہلی بار امریکہ میں ان کے پڑوس میں آ کر آباد ہوا تھا تو اس نے سب سے اپنے گھرانے کا تعارف چاگیردار گھرانا کہہ کر کروایا تھا اپنے فیوڈل سسٹم اور دولت اور پیسے کی پراوانی کی سبب وہ وہاں بڑے عیس سے زندگی گزارتا رہا تھا ہر قسم کی پکر غم اور ٹینشن سے آزاد تو وہاں موجود دوستوں میں خاص مقبول ہو گیا تھا خصوصاً ان کی فیملی کے ساتھ وہ گھر کے ایک پرت کی طرح رہتا تھا اکثر وہ احسن اور ولید کے ساتھ ساری ساری رات ان کے گھر میں گزار دیتا پھر احسن وغیرہ تو پاکستان آگے مگر ولید کے ساتھ اس کا ریلیشن اسی طرح برقرار آتا اور آج ایک عرصے بعد یہ لوگ اسے اپنے گھر میں دے کر بہت خوش ہو رہے تھے انکل اور دیا صاحب اس سے اس کی جاب اور فیملی کے بارے میں سوال کر رہے تھے آنٹی اور روشنی کچھن میں تھی دونوں فوراں لاؤنچ میں آگئی آنٹی کے ذہن میں مصطفیٰ کے میٹے میٹے نقوش تھے ان کو مصطفیٰ بہت پسند آیا تھا بلکہ دس سال پہلے تو وہ ایک نو عمر لڑکا تھا اب ایک بھرپور توانہ مضبوط خطوخال کے مالک مصطفیٰ کو دے کر وہ خاصی متاثر ہوئی تھی سبوہی بیگم کچھن میں واپس جانے کے بجائے اس کے پاس ہی ٹک گئی تھی روشنی جوکر ٹینر کی تیاری کروا رہی تھی فوراں مصطفیٰ کے لیے جوس لے آئی دو سال بعد مصطفیٰ کو دے کر وہ بھی خوش ہوئی تھی مصطفیٰ کے ساتھ اس کی اچھی خاصی بے تکلفی رہی تھی مگر اس سب کے باوجود اس نے مصطفیٰ کو ولید کی ہی طرح ٹریٹ کیا تھا اور مصطفیٰ کا کریکٹر وائز اس قدر اچھا تھا کہ کبھی اس نے بھی روشانے کے اعتماد کو توڑنے کی کوشش نہیں کی ہمیشہ چھوٹی وین کی طرح نہ صرف اس کی عزت کی تھی بلکہ اکثر بھائیوں والے مان کے ساتھ ولید کی غیر موجود کی میں اس کے کئی کام بھی کروا دیا کرتا تھا خصوصاً ایڈگیشن کے دوران ولید اپنی جاب اور تانیم میں جس طرح بیزی ہوتا تھا تو تب مصطفیٰ ہی ہائے جگہ اس کے ساتھ ہوتا تھا روشانے کے کلاس فیلوز اسے روشانے کا باڈی گارڈ کا کرتے تھے روشانے کو اچھی طرح یاد تھا کہ یونیورسٹی کے فرس دیئر میں اس کے پیچھے ایک امریکن بوائے لگ گیا تھا اچھا خاصا خراب کریکٹر کا مالک وہ لڑکا اس کے پیچھے اس طرح ہاتھ ہو کر پڑا تھا کہ ایک لمحہ ایسا لگتا کہ روشانے نے یونیورسٹی چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا وہ بابا کو پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی اور ولید بھائی سے کچھ بیان کرنے کی ہمت نہیں تھی انہی دنوں مصطفیٰ کے ساتھ آتے جاتے اسی لڑکے سے مٹ پھیڑ ہو گئی تب مصطفیٰ اس کا پرابلم اس کے بن کہے ہی سمجھ گیا اس کے بعد مصطفیٰ نے اسے کوئی باز پرس نہیں کی تھی اور اگلے دن اسے خبر ملی کہ اس شخص کو کسی نے راہ چلتے کسی چور نے اس پوری طرح زدو کوپ کیا کہ حد نہیں اس شخص کے پاؤں کی ہڈی ایسی جگہ سے پریکچر ہوئی تھی جس سے اب کسی بھی آپریشن کے ذریعے جوڑا نہیں جا سکتا تھا اس کے بعد اس شخص نے نہ صرف یونیورسٹی کو خیر بات کہہ دیا بلکہ وہ ایسا غائب ہوا تھا کہ کبھی روشانے نے بھی اسے نہیں دیکھا مصطفیٰ نے کبھی برائی راست اس سے بات نہیں کی تھی مگر اس کے بعد خود بخود اس کو اندازہ ہوتا چلا گیا تھا کہ وہ شخص کیوں غائب ہوا تھا وہ مصطفیٰ کی حد سے زیادہ مشکور ہو گئی تھی یہ ایک ایسی بات تھی جو اس نے کبھی ولید اور بابا سے ڈسکس نہیں کی تھی مگر اس کے بعد اس کے دل میں مصطفیٰ کی عزت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی دو سال پہلے مصطفیٰ پاکستان لوٹ آیا تھا مگر ان لوگوں سے اس کا رابطہ جن کا دون برقرار تھا آج عرصے بعد اس کو یوں سامنے دیکھ کر بہت خوش ہو رہی تھی مصطفیٰ سب کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا تھا انہا اپنے کمرے میں بانتی عجیب موڑی لڑکی تھی جب سے شاپنگ سے واپس آئی تھی کمرے سے ہی بائن نہیں نکلی لینر کا ٹائم تھا تقریبا ہر چیز ریڈی تھی روشنی نے فوراں صورہ کے ساتھ مل کر ٹیبل سجائی انہا کو اگر کسی نے زحمت نہیں دی تھی تو انہا نے بھی بائن نکل کر دیکھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی کہ نکل کر دے کلے کے باہر کون آیا ہے روشانے نے فوراں ٹیبل سیٹ کی تھی اور لاؤنچ میں صغرہ کو کھانا لگ جانے کی اپلاہ دے کر بھیجا تھا کچھ توقع کے بعد سبھی لوگ کھانے کی ٹیبل پر موجود تھے انہا نہیں آئی روشنی بھی ٹیبل آ بیٹھی تو ماما نے پوچھا میں نے صغرہ کو بیچا تو اسے بھلا آ لے مصطفی بیٹا آپ کھانا شروع کرو مصطفی کی میزبانی کرنے کو سبھی پیش پیش دے ماما نے ڈیشز اٹھا کر اس کے سامنے رکھیں آپ تکلف مت کریں پلیز میں لے لوں گا سبھی جس طرح اسے پروٹوکول دے رہے تھے وہ شرمندہ ہو رہا تھا اور اس کی شرمندگی پر ولید کو ہنسی آ رہی تھی وہ گاہے بگاہے اسے دے کر شرارت سے مذکرہ رہا تھا وہ لوگ کھانا کھا رہے تھے جب صغرہ مو بسورتی چلی آئی کیا ہوا آنا نہیں آئی روشنی نے اس کی رونی صورت دے کر پوچھا نہیں آنا بی بی نے بہت ڈانٹا ہے کہہ رہی ہیں کہ خبردارہ کسی نے انہیں کھانے پر بلایا تو صغرہ نے منوان آنا کا بیان دورایا تو ماما کا مصطفی کے سامنے شرمندگی سے برا حال ہوا یہ کیا بات ہوئی جاؤ سے جا کر کوئے فوراں کھانے کی ڈیبل پر آئے مہمان کے سامنے شدید سبکی محسوس کرتے سبوہی بیگم نے صغرہ کو کہا وہ کہتی آگر میں نے دوبارہ اپنی منحوس شکل دکھائی تو وہ میرا سر توڑ دیں گی صغرہ نے مو پھاڑ کر کہا تو ولید کی ہنسی چھوڑ گئی ماما نے صغرہ کو گھورا اسے بتایا نہیں کہ مہمان آئے ہیں کم از کم باہر آ کر مل ہی لے انہوں نے صغرہ کو کہا آپ کے آواز ذرا دینی تھی کہ مہمان نہ سن لے میں نے کہا تھا کہ باہر مہمان آئے ہیں تو کہنے لگی میں کیا کروں باہر جا کر سر پر اٹھا لوں مہمانوں کو باہر اتنے لوگ ہیں تو توازو کرنے والے وہ صغرہ ہی کیا جو بیان کو ادھر سے ادھر کر دیں ماما نے تو دھیمے سے کہا تھا مگر اس نے سپیکر پر اعلان کر دیا ماما کا جی چاہا کہ اس کی صاحب کوئی پر اپنا سر پیٹھ لیں کم مکر ماما نے آپ کے واضح گھورا میں بہت پریشان رہنے لگیوں اس دڑکی سے بڑے ہو کر لوگوں کو عقل آتی ہے اس کی جو تھی وہ بھی ختم ہوتی جا رہی ہیں مہمان کے سامنے انہیں شدید شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا رہنے دو مت فورس کرو ابھی کھانا کھانے کا موٹ نہیں ہوگا جب ہوگا آ کر کھا لے گی صغرہ تم جا کر اپنا کام کرو ماما خود اٹھ کر جانے لگی تو مامو نے منع کر دیا تو وہ دوبارہ بیٹھ گئیں تمہاری تشخیص ریپورٹ پر اِنَّا لِلَّا پڑھنے کو دل چاہ رہا ہے ویسے حیرہ دوریہ خاصی سے بھی زیادہ موٹی ہیں یہ خاتون تو مصطفیٰ نے ولید کی طرف جھو کر آئستگی سے کہا تو وہ جو انہ کے اب کی بار خراب موٹ ہو جانے پر ہور کر رہا تھا چونکا اور لگ رہے خاصی بد لحاظ بھی ہیں ولید نے بس سر ہلا دیا وہ اور کیا کہتا بھلا کھانے کی ٹیبل پر سب موجود تھے وہ اس سے زیادہ اتفاق کر آئے کر بھی نہیں سکتا تھا مصطفیٰ اس کے انداز پر ہز دیا میرے ذہن میں ابھی بھی وہ ہر وقت دو پونیاں بنا کر رہنے والی چھوٹی سی بچی کا عقص ہے اب تو اشتیاک ہو رہے دیکھنے کو مصطفیٰ نے کھانا کھاتے آئستگی سے کہا تو ولید نے گھورا آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ وہ دو پونیاں بنانے والی بچی نہ صرف خاصی بڑی ہوگی یا بلکہ خاصی بدلحاظ بھی ہو چکی ہے سون محترمہ سے ملنے کی خواہش دل میں ہی دبا رکھیں تو آپ کی صحت کے لیے کافی بہتر ہوگا ولید نے گھور کر کہا تو وہ شرارت سے مسکرا دیا کیا آکاٹ کھانے کو دوڑتی ہے انداز بڑا معصومانہ تھا کاریڈور کے دائیں طرف پہلا کمران محترمہ کہی ہے تجربہ شرط ہے خیریت مطلوب نہیں تو کھانا کھانے کے بعد ادھر پہنچا دوں گا مصطفیٰ کو ولید کو ستانے میں مزہ آ رہا تھے اگتہم ہنس دیا احسن جو ولید کے ساتھ ہی بیٹا ہوا تھا تو کھانا کھاتے متوجہ ہو گیا یہ تم دونوں کیا خزر پزر کر رہے ہو خواتین والا ڈیپارٹمنٹ ابھی ہم نے نہیں سنبھالا سو آرام سے کھانا کھو ولید نے احسن کی متاخلہ پر چڑھ کر کہا تو مصطفیٰ کی ہنسی دو آجشہ ہو گئی بہت خوب مصطفیٰ نے سراہا سائنس نے کئی معاملات میں اچھی خاصی ترقی کر لی ہے میں نے سوچا کہ شاید وہاں سے خواتین چگنیا کرنے والا کوئی پرزہ پٹ کروا کر وطن واپس لوٹیں ہو تم دونوں احسن کون سا کم تھا فوراں برجستگی سے کہا تو وہاں ٹیبر پر موجود سبھی افراد مسکرا دیئے یہ خوب کہی تم نے سیاہ مامو سب سے زیادہ محضوظ ہوئے تھے اب تم خواتین کے ساتھ دن رار ٹیننگ کرتے خواتین والی خصوصیات اپنا رہے ہو تو اب ہم سب کو اپنا جیسا تو مت جمجھو ولید نے پوراں حساب جھکایا تو وہ پوراں ہجل ہو گیا آج کل احسن کی خواتین سے زیادہ ڈیڈینگ ہو رہی تھی سو ہنس دیا پھئی یہ تو ہمارا کاروبار ہے احسن نے کہا جگلیاں کرنے کا روشنی جو خاموشی سے کھانا کھا رہی اتنی ایک تم سر اٹھا کر دیکھا سب نے زبردست کھنکا لگایا احسن روشنی کی اس مداخلہ پر اسے گھورنے لگا وہ مسکراہت دباتی پوراں سر جھکا گئی ناول ٹوٹا ہوا تارہ کا پارٹ تھرٹی ون صفحہ نمبر ٹو سیمٹی سکس پر اختتام پذیر ہوا بخیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ تھرٹی ٹو پر سمات فرمائیں بخیہ ناول کا حصہ آپ پارٹ تھرٹی ٹو پر سمات فرمائیں